اتر پردیش بار کاؤنسل کے احوان پر اپنی تین ستری مانگ کو لے گا زلہ دیوکتہ اسسیشن کے پتہ دیکاریوں میں مدی وقتوں نے سوموار کو زلہ دیکاری کاریالے پر پردیشن کرتے ہو مخمندری کے نام سے سمبوتیت گیاپن سٹی مجیسٹ اجید کمار سنگھ کے مادیم سے پریشت کیا جس کا نیتر زلہ دیوکتہ اسسیشن کے عدیش امیتاب تیر پاٹی اٹلنے کیا پردیشن کاریوں کی مانگتے کی پردیش میں ہو رہی ہے عدی وقتوں کی حتیہ خراب قانون ویستہ پر انکوش لگایا جائے تتہا پچھلی سرکار دورہ عدی وقتہ کلیانڈ کے لیے پرتی ورشے جاری کیے کہ چالیس کروڑ کی دھنراشی کو بحال کیا جائے اس سمبت میں گورپنی سے بات کرتے ہوئے زلہ دیوکتہ اسسیشن کے عدیش امیتاب تیر پاٹی اٹلنے کہا مرحب والا اکسس امیتاب تیر کنیوں کو لے کر mama پردارشن اور دیابان دینے کا آوہن کیا ہوا اسی کرم میں گورک پور جلا آدی وقت کا ایسیو سییشن کی اور سے یہ کارکرم آئیو جیتے ہیں میں پہلے گیاپن پڑھ کے سنا دوں بار کونسل کے آواہن پر نیاک کاریوں سے ویرت رہتے ہوئے جلا مکھیالیوں پر یہ پردرشن کا کارکرم کر رہے ہیں یہ میں سیٹی مجیسٹیٹ صاحب کو سادر اس آنشا سے سونک رہا ہوں کہ وہ اسے شاشن کو بھیج دیں گے اپنی سنسکتی ایک ساتھ یہ جو آپ لوگا کیاپن ہے ماندی مکونتری جی کو دوارا جلا رکاری ابھی آپ ماتیک جی نے جو ہے ساری بات پر اس میں جو لکھی ہوئی پڑھ کے سنایا میں آسوس کرتا ہوں کہ آپ ابھی جو ہے ابھی لمب جو ہے بھی دی بار کونسل آپ اتر پردیش کے آواہن پر ہے بار کونسل آپ اتر پردیش نے ہمارے تمام سممانت ادھوکتاؤں کی اکارن ہتیا کے مدے پر اپنی چنتہ پرکٹ کیا ہے جیسا کی آپ سب کو معلوم ہے ہماری بار کونسل کے چیئرمین درویش شیادو جی کی ہتیا کر دی گئی تھی پرتابگڑھ میں اوم پانڈے کی ہتیا کر دی گئی تھی اور ایسے تمام پردیش بھر میں ادھوکتاؤں کی ہتیاں ہوئی ہیں جن پر شاسن اور پرشاسن نے کوئی کاروائی نہیں کیا ہے چھوٹی چھوٹی گھٹناوں پر شاسن کے پرتندھی پہنچتے ہیں ان کو اندان راش بھی مرتق کے پریوار کو اپلبد کراتے ہیں لیکن اتنی بڑی بڑی ہتیاں چیئرمین کی ہتیاں کے بعد بھی یہ شاسن کے لوگ کوئی کاروائی کرنے کو تیار نہیں جس سے بار کونسل چھوٹ ہے اور اس کا چھوپ جائج ہے دوسری بات یہ ہے کہ پہلے کی سرکار بار کونسل کو ادھوکتہ کلیانڈ کے لیے چالیس کروڑ روپے پرتیورش جاری کرتی تھی یہ بجٹی یہ بیوستہ تھی پرند اس سرکار نے دو سال سے اس بیوستہ کو روک دیا ہے اس کے روکنے کا پریڈام یہ ہے کہ کسی ادھوکتہ کی پریپکتہ راش یا مرنے کے بعد جو مرتباد کے دعوے ہوتے ہیں ان کا بھوکتان رک گیا ہے اور کم سے کم بار کونسل کے ریکرڈ کے انسار پانس اور سے اوپر ایسے دعوے پڑے ہوئے ہیں جن پر بھوکتان نہیں ہو پا رہا ہے ساری بیوستہ جو ہے وہ دور بیوستہ میں بدل گئی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو گرام نیالے کی آدھارنا ہے بہت اچھی ہوگی میں اس کو نہیں کچھ کہتا لیکن میں اتنا جرور کہتا ہوں آپ کے پاس جو برطمان میں نیالے کارے کر رہے ہیں ان کو بھی آپ سموچت دھنگ سے چلا سکیں یہ بیوستہ آپ کے پاس نہیں ہے یہ آفیس نہیں ہے ایسے ادھکاری نہیں ادھارن کے لیے گورکپور سیویل کورٹ میں کم چالیس نیائی کا ادھکاری ہونے چاہیے اور وہاں پر اٹھائیس نیائی کا ادھکاری کارے کر رہے ہیں ستر نیائی کا ادھکاری ہونے چاہیے اور اٹھائیس ہونتیس نیائی کا ادھکاری کارے کر رہے ہیں آپ بتائیں اس استھیتی میں اسی میں سے چار چھے اور ادھکاریوں کو آپ گرام نیائیلے میں بھیج دیں گے تو جو پہلے سے بیوستہ چل رہی ہے اس کا تو پنگ ہو جانا آوشن بھاوی ہے وہ بیوستہ چل نہیں پائے گی ہماری بار کونسل اس چنتہ کو جاہر کر رہی ہے اور بار کونسل کا یہ کہنا ہے سرکار سے یہ مانگ ہے کہ پہلے آپ سمچت آدھار بھوت دھانچہ تیار کر لیں آپ گرام نیائیلوں کے لیے اسطحان آفیس اس طرح کی ساری جو آوشن بیوستہیں ہیں اسے تیار کر لیں تدنسار آوشن نیائی کا ادھکاری اور کرمشاریوں کی نیوکتیاں کر لیں اس کے بعد آپ گرام نیائیلے چلائیں یہ مانگ کر رہی ہے کہ پہلے آپ بیوستہ سمچت درست کر لو اور پھر آگے اس کارکرم کو آگے بڑھو یہ ہماری مانگیں ہیں جس کے سمبند میں بار کونسل آپ اتر پردیش کے نیردیش کی انسار آج یہ پردرشن اور گیاپن دینے کا کارکرم سمپن ہویا ہے